پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ بتائیں گے جس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور تاجب کریں گے کہ جب سادی والے دن دلہ نے دہیز میں مانگی کار پھر دلہن نے جو کیا کسی کو یقین نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے اسی لئے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ خاص ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے بہت ہی پیاری پیارے ویڈیو لاتے رہتے ہیں پیاری دوستو گزرات کے احمد آباد میں دو پریوار کے بیچ میں لڑکا اور لڑکی کی سادی تی ہوئی پھر کچھ دنوں کے بعد ان کی منگنی ہو گئی یعنی سگائی ہوئی لڑکی کافی اچھی پڑھی لکھی تھی سگائی کے بعد تقریباً ایک سال کا وقت گزر گیا اس کی سادی کا دن بھی آ گیا جب لڑکے والے برات لے کر لڑکی کے گھر پہنچے تو لڑکے والوں کو سندار سواگت کیا گیا مگر نکاح سے پہلے لڑکے نے کار کی مانگ کر دی تو یہ سن کر لڑکی کے والد حیران اور پریسان ہوئے جب اس کے بارے میں لڑکی کو معلوم ہوا کہ لڑکا دہیز میں کار مانگ رہا ہے تو دلہن سادی کرنے سے انکار کرنے لگی یہ دیکھ کر لڑکی کی والد لڑکی کو سمجھانے لگا کہ بیٹی اگر سادی نہ ہوئی تو ہماری عجت چلی جائے گی تم سادی کے لیے ہاں بول دو یہ سن کر لڑکی کہنے لگی کہ بابا آپ میری سادی ایسے سکس سے کیوں کرانا چاہتے ہو جس کو مجھ سے محبت نہیں ہے بلکہ میرے ساتھ جانے والی دولت سے محبت ہے بابا میری زندگی وہاں پر کیا ہوگی جہاں پر میری عزت میری علمِ ہنر اور میری سادگی کی وجہ سے نہیں بلکہ میرے ساتھ جانے والی کار فریج اور دوسری مہنگی چیزوں کی وجہ سے ہوگی یہ سن کر لڑکی کی والد کی آنکھیں بھرائی اور کہنے لگے اگر سادی نہ ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے اوپر سے ہماری عزت کا کیا ہوگا جب میں نے اتنا کچھ کیا ہے تو میں کار کا انتظام بھی کر دوں گا مگر تم انکار مت کرو دوستو وہ لڑکی اپنے باپ کی آنکھوں میں آسو دیکھ کر سادی کے لیے تیار ہو گئی اس کے بعد ان دونوں کی سادی ہو گئی سادی کے دو دین کے بعد لڑکا کار پا کر بہت ہی خوص ہوا اس کے بعد اپنی بیوی کو بیٹھا کر گھر جانے لگا رستے میں وہ گاڑی کو بہت ہی اسپیڈ میں چلا رہا تھا اور اس نے میوزک بھی فل کر رکھا تھا یہ دیکھ کر لڑکی کہنے لگی کہ میوزک کی آواز کو کم کرو اور گاڑی کی اسپیڈ بھی کم کرو یہ سن کر لڑکی نے کہا مجھے کافی ٹائم ہو گیا ہے اپنے دوستوں کی گاڑی چلاتے ہوئے آج پہلی بار میں اپنی کار چلا رہا ہوں میری تو اوقات بھی نہیں تھی کہ میں کار خرید سکتا اسی لیے میں نے تمہارے والد سے مانگا تو تمہارے والد نے دے دیا اسی لیے آج میں بہت ہی خوص ہوں دوستوں وہ منہی منہ میں باتیں کر رہے تھے کہ اس کا دھیان بھٹکا اور سامنے ایک بھکاری آ گیا اس کو ٹکر لگنے ہی والی تھی کہ لڑکی چلہ اٹھی لڑکی نے گاڑی گھما دیا اور وہ بھکاری بچ گیا اس لڑکی نے گاڑی روکی اور جور جور سے اس لڑکی کو گالیاں دینے لگا اس بات پر لڑکی کو بہت ہی برا لگا اور لڑکی گاڑی سے اتری اور اس بھکاری کے پاس جا کر اس کو اٹھایا تب اس کو پتا چلا کہ وہ بھکاری اندھا ہے اس کے بعد اس لڑکی نے اس بھکاری کو بتایا کہ بابا ہماری نئی نئی سادھی ہوئی ہے اسی لیے ہمارا دھیان بھٹک گیا آپ ہمیں ماف کر دیں آپ ہماری سادھی کی مٹھائی کھا لے نا وہ لڑکی بھکاری سے بات ہی کر رہی تھی کہ اتنے میں وہ لڑکا بول اٹھا تم جیسے لوگوں کی وجہ سے یہ بھکاری سر پر چڑھ جاتے ہیں یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو جانبوچ کر گاڑی کے آگے آ جاتے ہیں تاکہ بعد میں ان کو پیسے مل سکے یہ سب بھکاری ایسے ہی ہوتے ہیں یہ سب سن کر اس لڑکی کو بہت ہی برا لگا اور اس لڑکی سے کہنے لگی یہ جو بھکاری ہوتے ہیں نا یہ صبح اٹھ کر دردر فیرتے ہیں تب جا کر انہیں تھوڑا بہت کچھ مل پاتا ہے جب یہ محنت کرتے ہیں تو انہیں مل پاتا ہے اور یہاں پر میرے والد نے مجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا انہوں نے اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا جو آپ نے مانگا تھا سب کچھ آپ کو دے دیا اب آپ ہی بتائیے یہاں پر اصلی بھکاری کون ہے یہ جو گاڑی کے نیچے آنے والا تھا یا جو اس گاڑی کو چلانے والا تھا دوستو یہ سن کر اس لڑکے کے ہوش ٹھکانے آ گیا اس کے کان کھولے کے کھولے رہ گئے اس کو احساس ہو گیا کہ یہاں پر اصلی بھکاری کون ہے وہ لڑکا سرم سے اب کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا اس کو یہاں پر اپنی گلتی کا احساس ہو گیا اور اس کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ ہاں میں اصلی بھکاری ہوں اور لڑکی کی ان تمام باتوں کو سن کر لڑکا وہی پر بیٹھ گیا اور جور جور سے رونے لگا پیارے دوستو دہیز دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے دہیز دینا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سنت ہے لیکن دوستو دہیز مانگنا حرام ہے اگر کوئی سخص جانبوس کر دہیز مانگتا ہے تو ایسا کرنا حرام کام ہے تو دوستو آپ دہیز میں کتنا بھی دہیز دے سکتے ہیں آپ کی جتنی بھی اوقات ہے آپ اتنا دہیز دیں دہیز دینے میں کوئی منائی نہیں ہے اور نہ ہی دہیز لینے میں کوئی منائی ہے لیکن دہیز مانگنا حرام ہے جو لوگ جبردستی دہیز مانگتے ہیں یا پھر یہ بولتے ہیں کہ اگر دہیز نہیں دیں گے تو سادھی نہیں ہوگی یا تو پھر جب ریشتہ لگتا ہے تو ریشتہ لگتے ہی لڑکے والے دہیز کی ڈیمان کر دیتے ہیں کہ اگر آپ اتنا دہیز دیں گے تو آپ کی بیٹی کے ساتھ سادھی ہو جائے گی تو دوستو اس بات کا ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ آپ سے دہیز مانگیں اور پھر سادھی کے لیے کہیں تو ان کے ساتھ ہرگز سادھی نہیں کرنا چاہیے آج آپ جیسے تیسے کر کے دہیز کا سمان اکھٹا کر کے دہیز دے دیں گے لیکن اس بات کو یاد رکھئے گا آج آپ دہیز تو دے رہے ہیں لیکن وہ آپ کو ہمیشہ دہیز کے لیے پریسان کرتے رہیں گے کچھ نہ کچھ کمی پڑے گا تو آپ سے کچھ نہ کچھ وصول کرتے رہیں گے یہ صرف ایک بار کا نہیں ہے بلکہ آپ سے پوری زندگی اور وہ وصولی کرتے رہیں گے تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں جو دہیز مانگتے ہیں جو دہیز کا ڈیمان کرتے ہیں ان کے یہاں سادھی نہیں کرنا چاہیے یہ آپ کے ایک بار کا نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی زندگی بھر کا ہو جائے گا تو دوستو آپ کو دہیز مانگنے والوں کو یہاں پر سادھی نہیں کرنی ہے تو پیارے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں تاکہ سب کو معلوم ہو سکے کہ دہیز لینا کیسا ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ